کرنے کا فلسفہ اور نظریہ کیا یہ کشمیر کے تین ٹکڑے کرنے کا ایک سلسلہ ہے کیا یہ ان بیانات کا تسلسل ہے جو عمران نیازی کے نمائندوں اور ترجمانوں نے چند دن پہلے لسانیت اور صبائیت کی بنیاد کے اوپر ملک میں فساد پہ کھڑے کرنے اور بھڑکانے کے بیانات دے کر کیا کیا یہ بیان اسی بیان کا تسلسل ہے جس میں وزیرعالہ کے پی نے پوری فورس کے ساتھ دار الخلافے پہ چڑھائی کی دھمکی دی آپ کس کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں آپ کس کی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں پاکستان کی سالمیت پہ عمران نیازی کی خواہشات کے مطابق کوئی میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام گلگت بلتستان اور کشمیر کے عوام سب کا دل پاکستان کی سالمیت کے ساتھ دھڑکتا ہے اور وہ پاکستان کے محافظ ہیں عمران نیازی کو اس بیان پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ عمران نیازی کا نفسیاتی ماہرین کے پینل سے دماغی اور نفسیاتی معاینہ کرائے جائے یہ شخص اقتدار کھونے کے بعد اپنے ہوش و حواس اور اپنا منٹل بیلنس کھو چکا ہے اسی طرح پاکستان کی فوج کے اوپر جس طرح یہ حملے کر رہے ہیں کہ ہماری فوج صحیح فیصلہ کرے کیا صحیح فیصلہ کرے کہ آپ کو گھر سے لا کے پکڑ کے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے تو وہ صحیح فیصلہ ہے آپ کو انتخابات میں جو مرضی ہو اس نظام کو توڑ پھوڑ کے آپ کو جس طرح کرسی پہ بٹھا دے وہ صحیح فیصلہ ہے لیکن اگر پاکستان کے آئین کے تحت فوج کہے ہم غیر جانبدار ہیں ہم سیاست میں شریک نہیں ہوں گے وہ خود کو سیاست سے لا تعلق کریں تو یہ غلط فیصلہ ہے فوج کا اگر پاکستان کے آئین کے تحت آپ کے اپنے تحادی آپ کو چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل کر آئینی طریقے سے چینج آف گورنمنٹ کریں وہ غلط فیصلہ ہے وہ بیرونی سازش ہے آپ تو خود دعائیں کیا کرتے تھے کہ کاش اپوزیشن میرے خلاف عدم اعتماد لائے یہ تو آپ کی دعا تھی آپ کی تمنہ تھی اور پھر آپ ہی فرماتے تھے جب تحریک عدم اعتماد آئی کہ یہ میرے جال میں پھنس گئے ہیں اور جب اپنے ہی جال میں آپ خود پھنس گئے تو پھر امریکی سازش یاد آگئی آپ ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک ایسا شخص جو چار سال سیاہ و سفید کا مالک تھا جس کی پشت کے اوپر پوری ریاست کی مشین کھڑی تھی جس کے سامنے عدلیہ نے کوئی روڑا نہیں اٹکایا بلکہ اس دور میں جو مخالف تھا چن چن کے ڈیڑ ڈیڑ سال دو دو سال چھے چھے مہینے جیلوں میں ڈالا گیا اور امران نیازی کے تو کسی مخالف کو عدالت سے ریلیف نہیں ملا چونکہ آپ کے دور میں عدلیہ ازاد نہیں تھی آپ کے دور میں تو ہم دو دو سال ای سی ال پہ پڑے رہے ہمارے کوئی فنڈمنٹل رائٹس نہیں تھے آج جب حکومت بدلی ہے تو عدلیہ ہمارا کوئی دباؤ نہیں عدلیہ پہ عدلیہ ازاد ہے تو آپ کے لوگ تو چوبیس گھنٹے بھی ای سی ال کے اوپر نہیں رہتے انہیں عدلیہ سے ریلیف مل جاتا ہے آپ کے لوگوں کو تو کئی کئی دنوں کی راداری زمانت بھی مل جاتی ہے کہ گرفتاری کی نوبت ہی نہ ہے اور امران نیازی صاحب آپ تو پشاور میں ڈرپوک بن کے گرفتاری سے بیٹھے ہیں ہم لوگ آپ کے مقدموں کے باوجود بیرون ملک سے واپس آکے اپنے مقدموں کا سامنا کرتے تھے یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا جائے گا ہم نے ان جیلوں کو عزت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ سامنا کیا ہے نواز شریف نے سامنا کیا ہے مریم نواز نے کیا ہے شباز شریف نے آپ کی جھوٹے مقدموں میں جیل بھگتی ہے حمزہ نے بھگتی ہے شاید خاکان نے بھگتی ہے میں نے بھگتی ہے مفتہ اسماعیل نے بھگتی ہے رانہ سناولہ نے بھگتی ہے سعاد رفیق نے بھگتی ہے حنیف عباسی نے بھگتی ہے سب نے ہم نے جیلیں بھگتی ہیں جھوٹے مقدموں میں پوری دنیا کو معلوم ہے ہم نے تو کبھی ماتھے پہ بال نہیں آنے دیا ہم تو عدالتوں میں بھی پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوتے تھے کوئی ہمارے لباس سے یہ گمان نہ کر لے کہ ہمارے حوصلے کم ہو گئے ہیں تو یہ سیاست میں اگر آپ ہیں تو بہادری پیدا کریں بزدنوں کی طرح پشاور میں جا کے چھپے ہوئے ہیں جیسے وہ سمگلنگ کی گاڑی ہے وہ پرے پرے ہی رہتی ہے وہ اسلام آباد کی طرف رخ نہیں کرتی کہ پکڑی نہ جائے تو آپ بھی آج چھپے بیٹھے ہیں اسلام آباد سے دور اپنا دھر بار چھوڑ کے گرفتاری سے ڈرتے ہوئے اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون حرکت میں آئے گا اور اگر آپ نے کوئی کام غلط نہیں کیا تو آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے آج عمران نیازی صاحب کے اس بیان کے اوپر میں شدید مضمت کرتا ہوں اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو ان عراقین اسیملی کو ان عدداروں کو جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے چیئرمن کے اس بیان کی مضمت کریں اور پی ٹی آئی کی آج اکثریت عمران نیازی کی اس منفی اور ملک دشمن سیاست سے الیدگی اختیار کر رہی ہے جس کا سب سے بڑا ثبوت پچیس مئی تھا اب اور آپ پچیس مئی کو صلح عدیبیہ سے تشبیح دے رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کریں کہاں آپ اور کہاں صلح عدیبیہ نعوذ باللہ کل کو آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے فتح مکہ کی ساتھ اس کو ملانا شروع کر دیں گے آپ کیا کر رہے ہیں نہ مذہب کا پتہ ہے آپ کو نہ لوگوں کے احساسات کا پتہ ہے جس طریقے سے آپ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اور کھیلتے ہیں اور آپ کو نہ حرمت کا پتہ ہے آپ نے جو کچھ مدینہ منورہ میں کروایا ہلڑ بازی کروای آج تک اس پہ آپ کو شرم نہیں آئی اور معافی مانگنے کی توفیق نہیں ہوئی آپ کبھی اپنے آپ کو کہتے ہیں چالیس سال جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوئی میری بھی تربیت ہوئی نعوذ باللہ کہاں آپ کی شکل اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صیرت تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مجھے تو بہت شبہ ہو رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا دعویٰ کر بیٹھیں گے مستقبل میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک جدر کھڑا ہے پاکستان کے عوام سے میری اپیل ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو کمزور کرنے والے لوگوں کو پاکستان کے مفاد کے خلاف اپنی ذات کی سیاست کی خاطر دعو پہ لگانے والے لوگوں کو رد کریں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج ہمیں جو عمران نیازی نے ملک دیا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ گنے کو چوس کے اس کا سوکا ہوا چھلکا پھینک دیتے ہیں اس طرح پاکستان کی معیشت کو نچوڑ کے یہ پھینک گئے ہیں چوتھے کوارٹر کی زیرو ریلیز ہے ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا انیس سو سنتالیس میں جب ملک بنا تھا تب بھی یہ نہیں ہوا انیس سو اکتر میں جب ملک ٹوٹا تب بھی نہیں ہوا اور انیس سو اٹھانوے میں جب ایٹمی پابندیاں لگیں تب بھی یہ دن نہیں دکھا ہم نے آج عمران خان صاحب کی حکمرانی کے نتیجے میں پاکستان اس مقام پہ کھڑا ہے کہ چوتھی سیمائی کے لیے وزارت خزانہ کے پاس پیسے نہیں ہیں ریلیز کرنے کے لیے تو یہ ایک بڑا سنجیدہ بوران ہے جس سے نکلنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے ہمیں قومی چارٹر بنانے کی ضرورت ہے اس وقت تقسیم کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے اس وقت قومی یجیتی اور اتحاد کے ساتھ اس مشکل بوران سے نکلنے کی ضرورت ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ جو مشکلات اس وقت ہمیں درپیش ہیں وہ غیر معمولی ہیں لیکن جیسے ہم نے دوہزار تیرہ میں اندیروں کو ختم کیا تھا جیسے ہم نے دوہزار تیرہ میں جو دہشت گردی کی لہر تھی اس کو شکست دی تھی انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے جس میں تمام جماعتیں ملک کی تمام جماعتیں شریک ہیں ان کا اتحاد اور ان کی یجیتی کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالی اس آنے والے سال کے اندر اس جو ٹائیڈ ہے اس کا رخ مڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس لیے اگرچہ خزانہ خالی ہے لیکن ہماری نیتوں کا خزانہ بھرا ہوا ہے اور جب آپ کی نیت کا خزانہ بھرا ہو تو اللہ تعالی کی مدد آپ کے ساتھ ضرور شامل حال ہوتی ہے جی اس کے اوپر ہم کانونی طور پہ جائزہ لے رہے ہیں اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے یہ بیانات ہیں ان سے بائیس کروڑ عوام کو گہرہ صدمہ پہنچا ہے ملک مفاد کو نقصان پہنچا ہے اور عمران نیازی کا بھی وہی کردار ہے جو اس وقت ایک بھارتی جو کوئی سوشل میڈیا کا ایکٹیویسٹ جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے یا کوئی دشمن ملک ہمارے خلاف جو سوشل میڈیا پہ مہم چلاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نفسیاتی ناومیدی پیدا کی جائے تو عمران نیازی بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ملک ٹوٹنے کی یہ جو نفسیاتی جنگ ہے وہ اسی طرح لڑی جاتی ہے کہ آپ یہ چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں ملک کے اندر یہ خیالات لوگوں کو پہلے دماغ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کے لیے ناقابل قبول یا ناقابل برداشت ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں آپ ان کی طرف پیش رفت کرتے ہیں اپنے منفی ایجنڈے کے ساتھ تو آج اس سائیکلوجیکل وارفیر کے زبانے میں عمران نیازی کی جو تمام بیانات ہیں جو ان کی سیاست ہے وہ انٹی پاکستان ہے وہ پاکستان میں ناومیدی پھیلا رہا ہے پاکستان میں انتشار پھیلا رہا ہے اور اس کے لیے جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہمارے ماہرین ریکمنٹ کریں گے حکومت ضرور اس کے اوپر عمل کرے گی ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کے آپ آئیں ہماری معاشی پولیسی پہ تنقید کریں آپ ہماری سیاسی پولیسی پہ تنقید کریں آپ حکومت کے ایجنڈے پر تنقید کریں آپ وزیر یا وزیر آزم کی ذات پہ تنقید کریں لیکن عمران نیازی پاکستان کی سالمیت پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور پاکستانی فوج کی سالمیت اور اس کی غیر جانبداری دیز آر نون نگوشیابل آئیٹمز ان کے اوپر جو بھی پاکستانی قوم کے اندر انتشار پیدا کرے گا پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کرے گا یہ ناقابل قبول ہوگا سیر پر ماند صاحب سیر سر سر میں اپنا سوالے سے کٹھ کے لئے کیونکہ آپ پلانگ کے ملسکر ہیں جنبیسی تمام ملسکروں کے سجلی ہوتی ہیں لیکن آپ کی جتنی کی بزارت بھی ہیں اس طور پر ملسکر میں بیجی کی سلطحان ہے اس کی محکیمن کی باتا اور گیس کی جو آپ نے آئیے میں ایک کو بھی جوابی دینا ہے دیکھئے ہماری پالسی سب سے پہلی یہی ہے کہ ہم نے ملک کے مفاد میں جو بھی اقدام ہے وہ اٹھانا ہے اور اس ملک کے مفاد میں عوام کا مفاد بھی شامل ہے اسی لئے آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک ماہ لگا ہم نے کوشش کی کہ ہم عوام پر پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ اگر نہ ڈال سکیں تو اس کے لئے جو پچھلی حکومت کہتی تھی کہ اس سبسیڈی کو ہم نے حکومت کے وسائل سے ادا کیا ہے ہم نے ایک مہینہ دور بین لگا کے پورے حکومت کا خزانہ چھان مارا کہ کہیں ہمیں ایک روپیہ بھی مل جائے کہ جس سے انہوں نے یہ سبسیڈی دی ہے وہ اضافی وسائل جس سے یہ سبسیڈی دی ہیں پورا مہینہ لگا کہ کسی کونے میں کسی کھاتے میں کسی اکاؤنٹ میں کوئی ایک روپیہ بھی پڑا ہو کہ جس سے انہوں نے یہ سبسیڈی جو دی ہے وہ ملے تو ہم لوگوں پر بوجھ نہ ڈالیں لیکن وہاں پر ایک پیسہ بھی کہیں ایسا نہیں تھا جس سے انہوں نے وہ سبسیڈی فائنانس کی ہوتی تو لہٰذا جب آپ نے دیکھا کہ اس ڈیفیسٹ کا ملک کی معیشت پر منفی اثر پڑنا شروع ہوا اور روپیہ جو ہے وہ سلائٹ کر رہا تھا تو ناگزیر تھا کہ جو ایڈجیسمنٹ ہے وہ کی جائے اور اس ایڈجیسمنٹ کے نتیجے میں ہمارا جو میکرو اکنامک ڈانچہ ہے اس میں تھوڑا سٹیبلیٹی واپس آئی ہے لیکن جب آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں تو اسی سے جڑی ہوئی چیز بجلی کی قیمت ہے چونکہ بجلی کو پیدا کرنے میں پیٹرول اس کا جسے کہتے ہیں کہ راو میٹیریل ہے تو جب راو میٹیریل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ کو بجلی کے نرخوں میں بھی ایڈجیسمنٹ نہ گزیر ہو جاتی ہے تو یہ ایک مشکل ٹیمپرری فیز ہے جس میں ہمیں یہ ایڈجیسمنٹ کرنی پڑیں گی اور بیسے جو اس وقت دنیا میں یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے حالات ہیں وہ بھی ہر شخص جانتا ہے لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام پر جو ان چیزوں کے اثرات ہیں وہ کم سے کم جائیں اسی لیے حکومت نے جہاں یہ ناگزیر اقدامات اٹھائے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو پوریسٹ آف در پور ہیں جو ہمارے غریب طبقے ہیں تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ جو اس وقت ملک کے اندر لوئر سٹریٹا میں گھرانے اور افراد ہیں ان کے لیے بس کے ذریعے جو امدادی پروگرام ہے اس کو بڑھایا گیا ہے تاکہ جو غریب ترین طبقے ہیں ان پہ جو منفی اثرات ہوں گے ان کو میٹیگیٹ کیا جا سکے ان کو کم سے کم کیا جا سکے اور انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اگلے اس مالی سال کے اندر اگر ہم معیشت پہ کابو پانے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ بیس سو تئیس کا بجٹ جو ہے وہ عوام کے لیے بہت بہتر بجٹ ہوگا اس بجٹ کے مقابلے میں جس میں کہ ہمیں اس معیشت کو سنبھالنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑے گا چکین تابسا مازید